بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ایک بہتی پیاری سی گرنیوز کے ساتھ اللہ پاٹ نے پیاری سی پوتی دیئے مجھے اور ہم لوگ سیٹریڈے والا دن صبح میں گئے تھے ہاسپیٹل تو یہ ایمبونیس کی ویڈیو ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑے چھوڑے کلپ بنا لیتی ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح ہم گئے اور کیا ہوا تو یہ ہاسپیٹل کی تصویر ہے وہاں پر پھر ہم لوگ بھار بیٹنگ ایریہ میں بیٹھے ہوئے تھے زکوان ہمارے ظاہرے ساتھ کیا تھا اس ٹائم تو کیونکہ صبح صبح ہم لوگ نکلے تھے تو زکوان کو پھر ہم ساتھ ہی اپنے لے گئے تھے ہم نے سوچا کہ دوپیر تک اس کے نانا نانی پاس بھیج دیں گے کیونکہ صبح میں سب سو رہے ہوتے ہیں پھر ہم لوگ بلکل ارجنٹ نکلے تھے تو اس وجہ سے زکوان کو ہمیں ساتھ ہی لے جانا پڑا تو ہاسپیٹر میں دیکھیں کافی لوگ ہوتے ہیں لیکن صبح صبح کی ٹائم اکثر یہ ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا سنناٹا سا ہی ہو رہا ہوتا ہے اور یہ لیور روم کے باہر کی ویڈیو ہے زکوان یہاں پر کھیل رہا تھا اور ہم ویٹنگ گیریہ میں بیٹھے ہوئے تھے اچھا آئرہ کا پہلے تو ماشاءاللہ سے نورمل ہی یہ ہوا ہے زکوان جو ہے ہمارا لیکن اور ابھی بھی نورمل ہی بتایا تھے لیکن کچھ نہ کچھ مسئلہ مسائل ہو ہی جاتے ہیں ایسے مطلب اینڈ ٹائم کے اوپر تو اس ویسے پھر اس کا سی سیکشن کرنا پڑا مطلب سیزر سے ہوا ہے بچہ بچی تو پوتی ہوئی ماشاءاللہ سے بہت پیاری سی دوپیر کے تین بجے پھر اس کا اوپریٹ ہوا ہے آئرہ کا تو زکوان اور یہ چیزیں اس کو نظر آ جائیں تو بس پھر آپ دیکھیں اس کے جوس اور یہ کولڈینگ اور یہ سب چیزیں پھر اس کی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں تو ہسپیٹل میں انہوں نے کافی اچھا سا مطلب کیفیٹ ایڈیا بنایا ہوا ہے پوری کینٹین بھی ہے تو وہاں پر زکوان کے جناب مزے تھے خوب اپنی مردی سے چیزیں میں سے سب کھا رہے تھے یہ تو لیڈی ریفرن میں ہی ہم نے نام لکھوایا تھا اور وہاں نام لکھوانے کے ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر کیونکہ یہ بہت بڑا ہسپیٹل لئی ہے میرے خود کے بچے بھی یہی پر ہوئے ہیں لیڈی ریفرن میں اور مدھت کے ہماری اور اب ماشاءاللہ سے آئے رہا کہ بھی ہم نے ادھر ہی نام لکھوایا تھا اور کافی یہاں پر ہر طرح کی مشین رہی ہے اور بہت اچھا ہسپتہ لئی ہے ہر طرح سے مطلب اپنے کیس کو ہینڈل کر کے یہ لوگ چلتے ہیں اور آپریشن بھی بلا وجہ نہیں کرتے مطلب کافی یعنی بیٹ کرنے کے بعد آخری جو ان کے پاس وہ ہوتا ہے تو وہ پھر سی سی ایکشن کرتے ہیں ورنہ آخر تک یہ نارمل کی ہی کوشش کرتے ہیں صرف یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ پھر یہاں پر اتنی پریشانی اٹھا کے اتنی دور ہم لوگ اسی وجہ سے یہاں پر نام لکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پیاری سی پوتی تھی ہے محرم کی ساتھ تاریخ کو یہ دنیا میں تشریف لائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل زکوان کی کوپی ہیں زکوان بھی بچپن میں بلکل احسی تھے اور ابھی بھی کافی شبات زکوان میں ملتی ہے یہ تو بلکل نازک سی بلکل دبلی پتلی سی چھوٹی سی زکوان ماشاءاللہ ہیلڈی ہوا تھا اور یہ زیادہ نازک سی ہوئی ہے کافی اور یہ دیکھیں اس طرح یہ پنک بچیوں کے ہاتھ میں پنک کلر کا مطلب یہ ڈالتے ہیں نام لکھ کے بیلٹ اور جب لڑکے ہوتے ہیں تو ان کے بلو تاکہ پیچھان رہے کہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے اس طرح اور یہ نرسری میں ایک دن تو مطلب اس کو رکھا تھا وہاں پر اور اور تقریباً سی سیکشن والوں کو تین دن تک روکتے ہیں وہ ہسپیٹل میں تو ہم لوگ کل رات میں آئے ہیں مطلب سیٹرڈے سنڈے اور کل منڈے تھا تو منڈے کی رات کو ہم لوگ آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نرسری سے بچے آئے ہوئے تھے پیٹ کروانی کے لیے لے کے آتی ہیں میں نے جلدی سے چھوٹا سکلپ بنا لیا سب چھوٹے بچے آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر اور یہ ہماری گڑیہ رانی ہے اور رات کا مندر ہے یہ پھر فلور پہ پھر ہم لوگوں کو شفٹ کر دیا تھا پانچویں مندل کے اوپر یہ کہ لیپٹ وغیرہ ہیں کافی سہولت ہے اور صفائی ستھرائی بھی زبردست ہے ہسپیٹل کی اور کافی اچھا انتظام ہے ہسپیٹل کا نا تو کوئی مطلب مکھی مچھر گندگی اور اکثر ہوتے ہیں ہسپیٹل میں کارک روچ وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں صاف ستھرے ہر فلور پہ کچھن بناوا ہے آپ اپنے آرام سے آپ کو مریضہ کے لیے زچہ کے لیے جو بھی بنانا ہے آپ کو انڈے بوائل کرنے ہیں یکنی بنانی ہے چائے بنانی ہیں کچھ بھی کھانا گرم کرنے ہیں تو صاف ستھرہ سا بڑا سا کچھن بناوا ہے چولہ لگاوا ہے اور مطلب ہر طرح کی سہولت دی ہوئے تو یکنی تو میں نے پہلے سے رم میں مہین کر دیتی تھی انڈے و انڈے مہین بوائل کر دیے چائے پنا لیے تو یہ سب پہم پھر مہین پر آرام سے ہو جاتا تھا تو تین دن بس ہم نے جیسے وہاں گزارے اور زکوان جو ہیں وہ اپنی نانی کے گھر میں ہی رہے تین دن تک ان لوگوں نے کافی کوپٹریٹ کیا کافی سنبھالا زکوان کو ظاہر ہے چھوٹا بچہ بھی وہ بھی پریشان ہوتا ہے ماں کی بغیر لیکن کافی لوگوں نے ماشاء اللہ اس کی کیار کی اور کافی سنبھالا تو صحیح رہا ہوں وہ ماں پر بھی اب یہ دیکھیں تھوڑی سی دبلی لگ رہی ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں جب تھوڑے پھولے پھولے سے لگتے ہیں اور پھر بعد میں تھوڑے ویک سے لگتے ہیں تو یہ اب تھوڑی سی ویک ویک سی لگ رہی تھے یہ ہم لوگ جب گھر آرہے تھے چھٹی لے کے مطلب تو یہ جب کی ہے یہ کپڑے اس کے چینج کرا دیا تھے پنک کلر کا اس کو سوٹ پنا دیا تھا تو ہسپیٹل میں بھی ظاہر ہے بچے کے ڈیلی کپڑے چینج ہوتے ہیں اور صفائی ستھائی اور آتی ہی میں نے تو آج اس کو نلائیا ہے گھر میں کیونکہ اب ہسپیٹل میں اکثر نلاتے نہیں بس بچے کو صاف آف کر کے اور پنا دیتے ہیں کپڑے اپڑے تو دل ہمارا تو مانتا نہیں ہے بھائی اس لئے میں نے تو آتی اس کو آج سب سے پہلے اس کو نلائیا ہے اور صاف ستھائی کر دیا اور آشاءاللہ ماشاءاللہ سے پھر یہ خوب سوئیے تو یہ بھی ہسپیٹل کی تصویریں چلیں چلیں جی اپنی دعا میں یاد رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو اور بتائیے گا کہ ہماری چھوٹی سی نازک سی شہزادی کیسی لگی آپ کو ابھی نام ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے نام انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر میں نام بھی آپ کو بتاؤں گی اور یہ نہاد ہو کر یہ دیکھیں نازک سی ہماری گڑی آرانی کی تصویر ویڈیو چلیں جی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور سب دعا کرئے گا کہ اللہ پاک اس بچی کے نصیب اور مقدر بہت بلند کرے بہت اچھے کرے اور خوشبخت بچی ثابت ہوئے اپنی دعا میں مجھے میرے فیملی کو ضرور یاد رکھے گا اور میری نازک سی گڑی آرانی کو انشاءاللہ نام ڈیسائیڈ ہوگا تو پھر میں ضرور آپ کو نام بھی بتاؤں گی فیس ریویل تو میں نے کرا دیا اللہ حافظ